اسلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ عزیز طلبہ تالبات ایک بار پھر سے استقبال ہے آپ کا ڈیجیٹل اسکول میں آج ہم جمع چھٹی مضمون تاریخ سبق نمبر دس قدیم بھارت تیزی بھی اس کے سوالوں کے جوابات دیکھیں گے تو آئیے بچوں اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرتے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجئے ڈیجیٹل اسکول اس انڈرائٹ ایپ کو ضرور ڈانلوڈ کیجئے یہ ایپ بلکل فری ہے اس میں تمام مضامین کے ویڈیوز اپلوڈ کیے گئے ہیں تو چلیے پہلے بچوں سوالوں کے جوابات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں پر کھال جگہ دیکھیں آپ کے سامنے کہ رزمیہ رامائن کو ریشی ڈیش نے تقلیق کیا تو جواب اس کا پہلے بچوں اس طرح سے والمے کی نمبر دو بھارت کے علمی ٹپ کو ایرویت کہا جاتا ہے اور نمبر تین ہزارہ طلبہ کے رہنے کی سہولت نالندہ انیورسٹی میں تھی تو آئیے آگے بڑھتے ہیں اس سے پہلے ڈیجیٹل اسکول کو سبسکرائب کیجئے ساتھی ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کیجئے تو سوالوں کی جوابات کا سلسلہ شروع رہیں گا اگلا سوال ہے یہاں پر دیکھئے تو چلیے سبسکرائب کرتے ہیں سب سے پہلے ڈیجیٹل اسکول کو تو قدیم بھارت کی انیورسٹی کی فہریز بنائیے نمبر ایک تکشیلہ وارانسی والبی نالندہ وکرمشیلہ کانچی میں انیورسٹیہ تھی نمبر دو گیر ممالک میں قدیم بھارت کی جن اشاہ کی مانگ تھی ان کی فہریز بنائیے تو دیکھئے ململ کے کپڑے ہاتھی داد کیمتی ہیرو مسالوں کی چیزوں اور مٹی کے خوبصورت برتنوں کی زبردست مانگ تھی آئیے بیارے بچھو آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو بتاؤ کہ ڈیجیٹل اسکول اس میں پہلی جماعت سے لے کر دسی جماعت تک تمام مزامین کے ویڈیوز اپلوڈ کیے گئے ہیں یہ پلے سٹور میں بلکل فری ہے اسے ضرور ڈانلوڈ کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے آئیے قدیم بھارت کی انیورسٹیٹی کی فہریز بنائیے یہ جواب دیکھئے ہم نے آگے دیکھئے یہاں پر سوال اس طرح سے ہے ٹپٹک کا مطلب واضح کیجئے تو دیکھیں یہاں پر پٹک کا مطلب پیٹی یعنی صندوق یا حصہ ہے بودھ مذہبی کتابوں میں پالی زبان میں تین پیٹیوں یعنی حصوں میں جمع کی گئی کتابیں اس وجہ سے انہیں ٹپٹک یا ٹریپٹک پہتے ہیں تو بودھ کے اس میں اقوال ہے اس کے بعد آگے دیکھئے بھگوت گیتہ میں کون سا پیغام دیا گیا ہے ہندو کی مقدس کتاب بھگوت گیتہ میں درزیل پیغام دیا گیا ہے کہ ہر ایک کو چاہئے ایشور کی بھگتی پرستش کرنے کا راستہ سب کے لئے کھلا ہے ایرویڈ میں کن بات پر گروخوز کیا گیا ہے تو جواب ہے ایرویڈ میں امراض کے علامتیں امراض کی تشکیس اور امراض کا علاج اس بات پر بھی گروخوز کیا گیا ہے کہ مرض لاحق نہ ہو سنگم عدب کا مطلب بتائیے تو جواب اس طرح سے ہیں جنوبی وارت میں عالم و فاضل عدیبوں کا اجلاس مختلف زمانوں میں ہوتا رہا ان اجلاس کو سنگم کہا جاتا ہے ان اجلاس میں علماء کے بائمی بحثوں بائثے سے جو عدب تقلیق ہوا اسے سنگم عدب کہتے ہیں تامل زبان میں اس عدب کے ذریعے جنوبی وارت کے قدیم دور کی سیاسی اور سماج اندرگی معلومات حاصل ہوتی ہیں تو چلی پہرے بچھو ڈیجیٹل سکول پر سبسکرائب کرتے ہیں ساتھی ساتھ پیل آئیکن کے بٹن کو پریز کیجئے آگے بڑھتے ہیں اور مزید سولو کے آپ سیر کو گئے ہوئے ہیں آپ کا دوست وہاں کی تاریخی یادگار پر اپنا نام لکھ رہا ہے اس موقع پر آپ کیا کریں گے تاریخی یادگار دیکھنے کے لئے ہم اسکول سے گئے ہو اور وہاں اپنے دوست کو اس یادگار پر اپنا نام لکھتے ہوئے ہم اگر دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے اسے منع کریں گے اس کے بعد اسے تاریخی یادگاروں کی اہمیت سمجھائیں گے اسے بتلائیں گے کہ ایسی تاریخی یادگاروں کی حفاظت کرنا ہمرا فرض ہے ایسا کرنا کانون کی نظر میں جرم ہے جس کی سزا بھی ہو سکتی ہے اتنا سب کچھ کہنے کے باوجود اپنے حرکت سے باز نہ آیا تو اپنے استاد سے کہوں گا تو پیارے بچھو یہ تھے سالوں کے جوابات تو چلیے پیارے بچھو یہ تمام سالوں کے جوابات آپ کو لکھنا ہے اور انہیں یاد بھی کرنا ہے تو ضرور یاد کیجئے اپنے دوستوں کو بھی بتائیے دیجیٹل اسکول کے بارے میں جو بلکل فری ہے اس میں تمام مزامین کے ویڈیوز اپلوڈ کیے گئے ہیں ساتھی ساتھ اردو ہنڈرائٹنگ انگریزی ہنڈرائٹنگ مراتی ہنڈرائٹنگ کے ویڈیوز ہیں ساتھی ساتھ اردو ہندی مراتی انگلیش چار زبانوں میں مکمل گرامر ہے چاروں زبانوں میں ایسے ہیں تو جڑے رہیے دیجیٹل اسکول کے ساتھ اللہ حافظ ملتے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ